آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام تبدیلی میں عمران خان صاحب کی تبدیلی کے تین سال کون کون سے کام ہے جو نہیں ہو سکے ہو سکتے تھے ہم وہ سوال میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ سوال نہیں کر رہے کہ جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کیوں نہیں کیا ہم وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہو سکتا تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا جنرل صاحب کے پاس جاتے ہیں لیکن عدالتی نظام کے بارے میں عمران خان صاحب ان کی پارٹی کا نام انصاف اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف انہوں نے کہا کیا تھا بطور وزرعظ رواہ جنرل صاحب 18 اگست کو حلف اٹھایا تھا اگلے ہی دن 19 اگست کو قوم سے خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تین سال ہو گئے سر ایسا نظام نہیں لاسکے جو تین سال میں انصاف دے سکے ایک سال میں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ سر دیکھئے میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ان پر کوئی ہوم بارک نہیں کیا ہوا تھا ورنہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آسان نہیں اور کتنا مشکل ہے ابھی ڈاٹر صاحب نے ڈاکٹر فرق جو پڑھ رہے تھے جی نے بتا رہے تھے آپ کو ان میں مختلف عداروں کی اصلاحات کا قصہ تھا ٹھیک ہے عدالتی نظام اپنی جگہ پہ لیکن عدالتی نظام بھی اتنا باگے چلتا ہے جب تحقیقاتی عداریں جو ہیں ان میں اصلاحات نہیں ہوں وہ آپ کو بڑی جلدی ایویڈنس دے دیں اور پھر وہ کیس جو ہے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ جلدی سے رہا جا سکتا ہے اسی طرح جو آپ کے جیسے نیب بغیرہ ہے یہ عداریں ان کی بھی اسی طرح پرفارمنس جو ہے وہ امپروو وگر ہوتی تو آپ کے ایویڈنس اکثر کیسز جو ہیں عدالتوں میں ان کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ اس کی انویسٹیگیشن درست نہیں ہوئی لہٰذا اس پہ ایویڈنس کی قلت ہے یہ کئی چیزیں ہیں یعنی کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جو جنڈی شریف کو ساتھ ہلپ کرتے ہیں اور ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی لیکن منشور میں یہ سارا کچھ تھا لیکن عمل ان چیزوں پہ نہیں ہوا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے وہ محترم جو جو ہمارے سٹیٹ بینک کے چیرمن بھی رہے ہیں سٹیٹ بینک کے پریزن رہے ہیں گورنر سٹیٹ بینک رہے ہیں کشرت صاحب ان کو بھی لگائے رکھا انہوں نے اور وہ بلافر چھوڑ گئے اور مجھے تو کوئی اندازہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی اس طرحات پروپوس کی اور وہ امپلیمنٹیشن ہوئی انہوں نے بتایا تو تھا کہ اتنے ڈپارٹمنٹ سے جن میں سے ہم نے کہا کہ اتنے کم کر کے تو اتنے بنا دیں لیکن وہ ری آرگنیزیشن ہوئی ان کی تو اس طرح جب آپ دیکھیں تو انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں لیکن وہی لگتا یہ ہی ہے کہ یہ ایک تو پلٹیکل مل کی کمی دوسری طرف یہ کہ اور مسائل اتنے زیادہ تھے کہ ادھر پس پسا گئیں یہ اکانومی کے مثال کے طور پر تو ان اشیو سے یہ باہر آ رہی سکتا ہے لیکن جنرل صاحب آپ یہ بجا فرما رہے ہیں کہ اکانومی اور باقی چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن سٹیٹ کے بہت سارے آرگنز اور آزا ہوتے ہیں نا ایسا تو نہیں ہوتا کہ سٹیٹ کہا کہ ایک کام کروں گا میں پھر دس سال کے بعد دوسرا کام اٹھاؤں گا پھر دس سال کے بعد تیسرا تو آپ کی وزارتیں ہیں سوبے ہیں اختیارات ہر میکمے کے پاس اپنے اپنے ہیں عدالتوں کا کام کسی اور کے سپورت ہوتا ہے ایکانومی کا کام وزارت خزانہ دیکھتی یہ کوئی جواز تو نہیں ہوگا سر نہیں یہ جواز نہیں بلکہ آپ یوں لے لیجے کہ مثلا ہم آدمی کی زندگی پہ ہر کوئی عدالتوں نہیں جاتا لیکن ہم آدمی کی زندگی کے اوپر جو مہنکائی کا اثر ہے ہمہ اگر آپ وہی دیکھ لیں تو اتنا پرائیٹ ایشو ہے جس پہ اگلے الیکشن میں جانے تک ان لوگوں کو اس کے اوپر بڑی پروپلمز آئیں گی کہ اگر یہ حالات اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں لیکن وہ بھی کنٹرول نہیں ہو سکا ہمہ تو ایشوز تو بہت ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی لیمٹیشنز آپ نے اگر پہلے سے دیکھی ہوتی پھر آپ باتیں نہ کریں میرا میری ہمیشہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ انہوں نے اوپوزیشن کے ساتھ کوئی برکنگ ریلیشنشپ نہیں رکھی جس کی وجہ سے کنفرنٹیشنل موڈ میں رہیں یا تھوڑا اور دوسرا یہ کہ جو یا جو کچھ کہا اپنے منشور میں اس میں کسی میں بھی مکمل ہوم وقت نہیں تھا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے یہ آپ کر سکیں گے آپ بڑی سی دیسی چیز دیکھ لیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر فرہ بھی بات کر رہے تھے کہ لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں جو آپ کے پبلک جو پبلک آپ کے انٹرپرائزز ہیں اب ان میں لاؤس بڑھتا ہی گیا ہے لیکن آپ نے ایک بھی اس کو پرائیٹائز نہیں کر سکے یا ان کو اندروب نہیں کر سکے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو بیٹھ کے کھنگانے تو آپ کی بات درست ہے کہ اس کے لیے ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں چاہیے تھی یہ چیزیں ہو سکتی تھی اگر ان کو اڈریس کیا جاتا لیکن انہوں نے باتیں زیادہ کر لیے اومب کم تھا اور ریسورسز کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی پولٹیکل سپورٹ مسٹر کر سکے کیونکہ انہوں نے کوئی بھی ورکنگ لیشنشپ رکھی نہیں اپنی اپوزیشن کے ساتھ ہم آج بڑا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہے ہیں فارنیمنٹ آپ کی جو ہے وہ بھی تقریباً دیکھنے فاعل نہیں ہے وہ بڑا کم اس پر ایمفیسز ہے اس کو کوئی بکت ہی نہیں دیتا تو اس طرح کمزوریاں تو بہت زیادہ ہیں فاروق سلیم صاحب سر آپ کے سبجکٹ سے ریلیٹڈ ایک وعدہ ہم نے نکالا ہے عمران خان صاحب کا وہ کیا وعدہ تھا اور بڑا اہم وعدہ تھا دکھائیں جا اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکس ریونیو بڑا ہے جو آٹھ ہزار عرب کا دعویہ ہو زکتا ہے اگلے دو سال میں شاید یہ پورا ہو جائے لیکن سب سے پہلے ایف بی آر کو ریفارم کرنا تھا ڈاکٹر صاحب ہو گیا عمیر صاحب دیکھئے بہت ہی معذرت کے ساتھ جنو صاحب سے ہنوکت تو ثبوت ہے کہ ہنوکت ہوا ہوا ہے جو منشور سامنے آیا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو معلوم تھا کہ پاکستان میں کیا کمزوریاں ہیں پی ٹی آئی کے علم تھا کہ ان کمزوریوں کو کس طرح دور کرنا ہے یہ سب کچھ اس منشور میں لکھا ہوا ہے دیکھئے بائیس کروڑ پاکستانیوں کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہمارے گورنر صاحب کس گھر میں رہتے ہیں ان کو کس گھر میں جانا چاہئے کیا وہ گورنر ہوت کو خالی کر دیں ڈی سی کا گھر کتنا بڑا ہے یہ سب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بیکار کی باتیں اس میں جان نہیں ہے بائیس کروڑ پاکستانی کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت پینتیس سے ستر پہ جتر پہ کیوں گئی ہے ان کا تعلق نہیں ہے کہ ہم نے بیروکیسی کو چھت کرنا ہے یا ہم نے گورنر ہاؤس میں سے گورنر کو نکالنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ پچپن روپے سے سو روپے تک کیوں پہنچ گئی کوئی کہتے ہیں کہ مجھے دس روپے کا یونٹ بھیجری کا مل رہا تھا آج میرے گھر میں تئیس روپے فی یونٹ کا بل کیوں آ رہا ہے کوئی یہ کہتے ہیں کہ چوہتر سال میں ایک سو ادنیس روپے کا پیٹرول ہماری چوہتر سالہ معاشی تاریخ میں نہیں ہوا یہ آج کیوں ہو گیا دیکھیں لبے لباب کیا ہے کہ اس کا حل جو ہے جو ریاستی کاروبار چلتا ہے وہ ایک سائنٹیفک بنیاد پہ چلتا ہے ایک ٹیم کریئٹ کی جاتی ہے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے وہ ٹیم بیٹھتی ہے اس کو کئی مہینے لگتے ہیں وہ منصوبہ بندی کرتی ہے اور پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل درامد ہوتا ہے اس کو مزید وقت لگتا ہے اور پھر نتائج سامنے آتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیچھلے تین سالوں میں ابھی تک تو پی ٹی آئی کے پاس ٹیم ہی نہیں ہیں آپ اندازہ کریں کہ چھے تو ایف بی آر کے چیئرمنٹ بدلی ہو چکے ہیں چھے دفعہ آئی جی پنجاب بدلی ہو چکے ہیں چار جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمنٹ جو ہے وہ بدلی ہو چکے ہیں اسی طرح کومرس سیکریٹری دیکھ لی گے فائننس سیکریٹری دیکھ لی گے فائننس منسٹرز دیکھ لی گے تو ہم تو ابھی فیز ون میں پھسیں وہ جو میں نے فیز چار چار فیزز کی بات کی تھی کہ پہلے اب ٹیم بنائیں گے ٹیم منصوبہ بندی کرے گی پھر عمل درامت ہوگا پھر نتائی نکلیں گے تو یہاں پہ تو ابھی ٹیم ہی نہیں ہے ہمیں ٹیم چاہیے اور وہ ٹیم بیٹھ کے منصوبہ بندی کرے ہمیں یہ باتیں کہ گورنر ہاؤس میں اسے گورنر کو نکالنا ہے ہم نے بیروکسی کو چت کرنا ہے یہ مقاصد نہیں ہے ریاضوں کے ہم نے آٹا چینی بجلی ڈیزل کو کنٹرول کرنا ہے جس کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے اور وہ ٹیم پھر بیٹھے گی اب آپ سوچئے کہ ابھی وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں ابھی ہمیں معلوم نہیں اتنی غیر یقینی ہے صورتحال کہ کیا وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو پائیں گے یا نہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر حفیظ شید صاحب الیکشن لڑے اور وہ نہیں جیت پائے اب عدالتی حکم ہے کہ جب تک آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو تو آپ وزیر نہیں بن سکتے ہیں تو اتنی بڑی خیر یقینی کی فضاء جو کریٹ کی ہے ٹیم کریئٹ نہیں ہوئی اس پہ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی اصل پرابلم فور رائٹ اگلے وعدے کی طرف بڑھتے ہیں جی اگلے وعدہ دکھائیں عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب کو یادہ رائٹ عمران خان صاحب بشارے ناصر دن انتظار کر کر کے کوویٹ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو پولیس کی حالت ہے آپ نے تو خود کرائم ریپورٹنگ کیا ہے گراؤن پہ فیل پہ آپ کو حقائقہ پتا ہے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے عمران خان پاکستان میں پولیس رفارم کے کہاں رہے سب دیکھیں میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں تو پولیس ویسی نہیں ہے جیسی شباز شریف کے دور میں تھی تب وہ ایک خاندان کی غلام تھی ابھی پولیس کے اندر کچھ انڈیپینڈنس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پولیس ٹھیک کر دی ہے پولیس کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن میں پولیس والوں کو وہ ویسے زلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جیسی زلط میں ان کی دیکھ رہا تھا شباز شریف صاحب کے دور میں کہ سو سا فٹ کے اوپر پولیس والا کھڑا ہے اور دیوار کی طرف موں کر کے کھڑا ہوا ہے ان کے گھروں کے پر دو دو تین دین ادار بندہ لگا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے سارے کمانڈوز ان کے پاس ہیں وہ ہٹو بچوں میں نہیں دیکھ رہا اور وہ پولیس کا بیچا استعمال بھی میں نہیں دیکھ رہا جو میں نے شباز شریف صاحب کے دور میں اس خاندان کے لیے اس ادارے کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات ہونے چیئے تھے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ان کی بہتر ٹریننگ ان کا جو سٹرکچر ہے پورا کا پورا میکمے کا اس کو بہتر کرنا اور اس کے اندر سے خرافات کو نکالنا اس میں ناکام رہے ہیں اور یہ ایک وہ کام ہے بڑا کام ہے جس کا امپیکٹ سوسائٹی میں بہت اندر تک جاتا ہے عام آدمی کا کسی اور سے باستہ پڑے نہ پڑے پولیس والے سے ضرور پڑتا ہے بلکل اور پولیس والا جو ہے وہ عام آدمی کو بتاتا ہے کہ ریاست تمہارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یا ریاست کا تمہاری طرف رویہ کیا ہے ریاستی رویہ عام آدمی کو بتا جلتا ہے پولیس کی ہینڈلنگ سے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ بڑا انفارچنیٹ ہے وہ ہونا چاہیے تھا جو کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں لیکن پولیس کا جس قدر شاندار استعمال شریف خاندان نے کیا ہے وہ یہ نہیں کر پائے یہ کر بھی نہیں پائیں گے وہ انہی کا خاصہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے